پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری جنرل عمر ایوب اپنے عہدے سے مصطفی عمر ایوب نے بانی پی ٹی آئی کے نام استفعی کے حوالے سے خط تحریر کیا عمر ایوب نے مصطفی ہونے کا خط ٹویٹ کیا خط کے مطر میں عمر ایوب نے کہا کہ بطور سیکٹری جنرل استفعی قبول کرنے پر بانی پی ٹی آئی کا شکر گزار ہوں بانی پی ٹی آئی فیملی ممبران ارکان اسمبلی اور پارٹی اور دیدران کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کے لیے انتق محنت اور بہادری سے کام دیا میں نے اس صفحہ 22 جون کو بانی پی ٹی آئی اور چیئرمن بریسر گوھر علی کو بھیجا شبلی فراز نے بانی پی ٹی آئی کو آج جیل ملاقات کے دوران میرا پیغام پہنچایا بانی پی ٹی آئی کی حرایت پر پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی سر براد جیجیو آئی مولانا فضو رحمان نے قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ کر دیا پشاور میں جرگے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ عزمِ اسحکام کے بسم اللہ ہی عدمِ اسحکام سے ہوگی عزمِ اسحکام کے اعلان نے کنفیجن پیدا کر دی ہے عزمِ اسحکام کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا اب حکومت اور اپوزیشن بھی ہائیبرڈ ہے فیصلے کون کرتا ہے آپریشن کی ماضی کی روایات تو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہم نے ہمیشہ جذباتی اور فوری ردعمل کے فیصلے کیے ہیں ہر فیصلہ استعال کی بنیاد پر کیا گیا ریاستوں کے معاملات اجلت اور دھمکیوں کے تہہ ہوئے ملک میں دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں سواد سے لے کر وزیرستان تک لوگوں نے بہت قربانیاں دی فاتح کے عوام کا معاشی قتل کیا گیا افغانستان کو مستاقم کرنے کے بجائے عدم استحقام کی طرف لایا جا رہا ہے ایران سے دوستی ہو سکتی ہے تو افغانستان سے کیوں نہیں سپریم کورٹ میں فیصل باوڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی چیز جسٹریس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں تیرنکری بنچ سماعت کرے گا عدالت نے فیصل باوڈا مصطفیٰ کمال کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے گودشتہ سماعت پر عدالت نے مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی استضاہ مصرد کر دی فیصل باوڈا نے اپنے دوسرے جواب میں سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی اپنے جواب میں فیصل باوڈا نے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے خود کو سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا فیصل باوڈا نے عدالت سے نوٹسز واپس لینے کی استضاہ کر رکھی ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدد نکاح کیس میں صداہ برقرار نکاح کیس میں صداہ موطلی کی درخواستیں خارج سیشن جج اپسل مجوکہ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا دونوں ملزمان کے پاس صداہ موطلی کا کوئی جواز موجود نہیں بشرا بی بی کا خاتون ہونا صداہ موطلی اور زمانت پر رہائی کا جواز نہیں صداہ موطلی یا زمانت پر رہائی کی درخواستم اور سماعت کے دوران مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی دونوں ملزمان کو دی گئی صداہ نہ تو قلیل مدتی ہے اور نہ ہی وہ صداہ کا زیادہ حصہ بھگت چکے ہیں عدالت نے دس افات پر مصمیل تحریری فیصلہ جاری کر دیا بشرا بی بی کے سابق شہر خابر مانیکہ نے پچیس نومبر دوزار تئیس کو شکار دائر کی تھی تین فروری کو عدالت بانے پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی صداہ سنائی تھی پی ٹی آئی کا نکاح کے اس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان اس کیس میں کوئی پوچیدگی نہیں ہے ہماری تحریک اور تیز ہو گئی ہر جگہ مظاہرہ کریں گے ہمارے لیڈران اور اسیران کی رہائی تک کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی اپوزیشن لیڈر عمر یوب کی میڈیا ٹاک سمات کے بعد عمر یوب کو پی ٹی آئی کارکنوں نے گھیر لیا شیم شیم کے نارے لگائے سیشن کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نارے بازی آج حق سچ کی فتح ہوئی اور تحریک انصاف کو ناکامی ہوئی تحریک انصاف کو ہمیشہ جشن بنانے کی جلدی ہوتی ہے وفاقی وزیر براہ اطلاعات و نشریات اطالت آرڈ کا عدارتی فیصلے پر عدیمر نونیر گیرہتما بریسر دانیال چودری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میں ہوں تو پاکستان ہے ان کی سوچ ملک توڑنے اور آگ لگانے والی ہے عبام فیصلہ کر چکے ہیں وہ آگ لگانے والوں کے ساتھ نہیں ہیں ان لوگوں نے پاکستان کو کمجور کیا آج ملک پہ بہنرحان ہونے کے ذمہ دار پی ٹی آئی ہے الیکشن کمیشن نے عدالت کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے اہم پارٹی کو انتخابات سے نکال دیا الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں کہ کسی پارٹی کو انتخابات سے باہر کرے سپریم کورٹ اگر کہے الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی تو کیا اثرات پڑیں گے الیکشن کمیشن نے کہا کہ سنیتات کونسل غیر مسلم ممبر کو تسلیم نہیں کرتا ایسے ہی شک جے جیو آئی کے منشور میں بھی ہے جے جیو آئی کو تو اس کے باوجود مخصوص نشیستیں دی گئیں جیسٹس اطن من اللہ کے سنیتات کونسل کی مخصوص نشیستوں سے متعلق کیس میں رمارکس کہ ڈیسٹریس قادی فائدیسا نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جماعت انتخابات نہ کرانے کی صدا ملی پی ٹی آئی کا امیدوار کیوں کوئی اور جماعت جوائن کرے بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے کسی اور کو بھی الارٹ نہیں کیا ازاد امیدوار کو بھی بلے کا نشان مل سکتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی غلط تشریح کرے تو ہمارے پاس علاج نہیں بلے کے نشان و پارٹی امیدواروں کو نتی کیوں کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے ملک میں اتخابات کرائے صدر کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینا ان کی ذمہ داری نہیں لیکن تاریخ نہیں دیتے اس وقت کے صدر نے آج تک نہیں بتایا کہ الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی سپریم کورٹ میں کہ اس کی سماعت یکم جولائی تک ملتبی کر دی گئے وزیراعظم شباز شریف سے ینگ پارلیمنٹریانز کے وفد کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات وزیراعظم نے وفد سے گفتگو میں کہا ہے کہ امید ہے آپ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات کام کریں گے بجٹ میں عام آدمی کو رلیف دینے کے لیے بھرپور اقتماعات اٹھائیں ہیں قابل طلبہ کو حکومت کی طرف سے لیپ ٹاپ فرہم کیے جائیں گے آئی ٹی کے فروغ کے لیے تقریباً سو عرب کے فنڈز رکھے گئے ہیں سکلز ڈیویلمنٹ اور کھیلوں کے لیے بھی تاریخ فنڈز مختص کیا گئے حکومت نوجوانوں کے سکلز ڈیویلمنٹ کے لیے بہت سے منصوبوں پر کام کر رہی ہے اصلاحات اور ریاستی ملکیتی اداروں کی نچکاری حکومت کی ترجیحات ہیں قومی اسمبلی میں مطالبات زیر کی منظوری کا عمل مکمل کر لیا گیا قومی اسمبلی وفاقی بجھر آف فرانس ویل کے منظوری آج دے گی چالیس وزارتوں ڈیویلمنٹ اور اداروں کے آٹھ ہزار آٹھ سو تیراسی عرب روپے سے زائد مالیت کے ایک سو تین تیس مطالبات زر منظور سات وزارتوں اور ڈیویلمنٹ کی مطالبات زر پر اپوزیشن کی کٹوٹی کے تمام تحاریخ مسترد وفاقیز اطلاع تطال اطارد اپوزیشن کی تحاریخ پر کہا کہ اپوزیشن بتاتی ہے کہ لیگر لیفارمز کمیٹی اور دیگر پروگراموں پر اطراز ہے اپوزیشن نے عدلیہ کے اندرونی معاملات پر بات کی ان کٹوٹی تحاریخ کا وضاحت قانون اور انصاف سے تعلق ہی نہیں تھا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں مگر اصلاح کی کوشش بھی کریں ایسی تاجاویز پیش کریں جن پر عمل درامت ہو سکے وزیر خزانہ بحمد اور انگزیب کی زیرہ صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ای سی تی اجلاس میں پینشن اسکیم بھی ترامیم کی منظوری دے دی گئی پینشن فنڈ کے قیام کی بھی اصولی منظوری دی گئی نئے سرکاری ملازمین کے لیے نئی پینشن اسکیم کا اطلاق کی اکم جولائی دوزار چوبیس سے ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے مستقل چیف جیسٹس کی تائیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب دو جولائی کو جوڈیشل کمیشن اجلاس کی صدارت چیف جیسٹس آف پاکستان قاضی فائدیسہ کریں گے اجلاس میں قائم مقام چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بطور مستقل چیف جیسٹس تائینات کرنے پر غور ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس علی باقر نیچوی اور جسٹس آلیہ نیلم کے ناموں پر بھی غور کیا جائے گا کراچی میں پری مون سون کا آغاز گرمی کی چھٹی ہوگی شہر قائد کے مختلف فراکو میں بارش موسم خوشوار ہو گیا گلشن اکبال نورت نازم عباد حسن اسکوائر عیسیٰ نہیں گی رہی پی آئی بی جیل چورنگی ملیر گڈاب بادل برسے سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں بائیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی سرجانی ٹاؤن میں گھر کی دیوار گرنے سے ایک شخص جامبھاگ حیدر آباد، ٹرنڈوالا یار، ٹھٹھا، تھرپارکر میں بی بارش حیدر آباد میں مختلف حادثات میں دو افراد جامبھاگ، تین بچے زخمی ٹرنڈوالا یار میں دیوار گرنے کے دو مختلف واقعات بزرگ خاتون جامبھاگ، خاتون سمیت دو افراد زخمی راولپنڈیو اسلامباد کے بھی مختلف فراکو میں بارش موسم خوشوار ہو گیا، ازاد کشمیر میں بی بارش لاہور اور مری میں بی بادل برسنے کا امکان ہے خیبر پی کے اور گلگت بلتستان میں بی بارش کی توقع بروچستان میں تفانی بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج، ایف سی اور پی ٹی ایم میں کا رسکیو آپریشن جاری موسیقی